وحیٰ گروہ جی کا خالصہ وحیٰ گروہ جی کی فتح آج جا پہاں اس مہا پرشد بچن جادوکارنین جنہ دی میمہ ستھ گروہ پاتشاہ مہراج نے اپنی بانی بچ کتنی بڑی اچارن کیتی ہے ہر کے سیوک جو ہر پائے تن کی قصہ نراری رہے جڑے ہری نو پاگے جڑے سیوک مہا پرشد بچن انہ دی قصہ سنسار تو وکھری ہے کیونکہ آب ہے نہ جاہے نہ کب ہوں مرتے پار برہم سنگاری رہے پار برہم دے بچ پید روپ ہے جنم مرن تو مکت ہے اپر ہے نہ اوندہن نہ جاندہن سارے پریپورن بیاپک پرمیشر وچ پیدھان پار برہم سنگاری رہا جو اس ستھ پرشدی اپا کشک بچن جاد کردے ہاں ایس کر کے جاد کردے ہاں کہ ساڑی رسنا پہ وطر ہو جائے سنبی کو سید میرے نام جا پندوی بندگی کرن دی جنہ دا نام لیاں جہاں کوئی بچن سنایاں ہویاں نام چیتا ہوں دا اے جی سادو مہا پر ٹکیدی تپسیہ واسطے تھوڑے جے بچن جاد کر سکتے ہاں پوری میمہ تا نہیں کسی ان کیتی جا سکتی جہاں پرمیشر لئی گرونانک مہراج نے بانیچ اچارن کیتا ہے جے ہو جانا آکھا نہ ہی جے اسی جان بھی لگی اس بہے گرون دی میں مانوں کہہ نہیں سکتے جے ہو جانا آکھا نہ ہی کیوں کیوں کہن کثنتے بہت اچھی ہے کہیں نہیں جا سکتی رب دے پیاران دی بھی گروہ مہراج جیدی بانی جدو آپ پا پڑھ دے ہاں ایسی ہی کثا ہے جیڑے پرمیشر ویچ اپید روپ سادو ہے پای دیا سنگھ سنگھ جیدی سمپردہ تو شروع ہوئے گروہ کالنگی تار پیتا جیدے بچنا دوارا جیدے کتنے بڑڈ بڑڈے مہا پرش ہوئے سنت ببا سو برم شえーزینeso سنت بابا شہب کو بھی سنت بابا ش rape bras ہی نیم بش Today میرے بھائینا دوارا マہ پرش ج اید بابا رام ش� سنگھ سنت крم سنگ مہراس ریenting ویچ سنگھ سنت بابا آتزینگ سنگھ vad mata ش ربنا esch سنگھ بابا عطر سنگھ صاحب جی تے دس میں رتن سند بابا عطر سنگھ مہراج جی انہا باستے کثہ تکی تکی کہی جا سکتی ہے کیونکہ ہر کے سیوک جو ہر پائے تن کی کثہ نراری گئے جڑے ہری دے سیوک جو وہگرونوں پا جاندے پیارے لگ دے ہن چنگے لگ دے ہن ان کی کثہ سنسار تو وکھری ہی ہے نراری کثہ ہے آب ہے نا جاہی نا کب ہوں مرتے پار برہم سنگھاری رے انہا دے اونا جانا نہیں ہندہ جو میں باقی سارے پرانیاں دے کرما دے مطابق اونا جانا ہندہ ہے اس سنسار دے ادار لئی کدے کدے ایسے ست پرشان پار برہم پرمیشر وحیگرو پیجدہ ہے سہی را دسن واسدے گرونار جوڑن واسدے عمرتنار جوڑن واسدے اے جے سادوانو کدے کدے پیجدہ سنسار دے پلے واسدے گرونار جانا مہرد حکمانو دردتانا جنون واسدے مننن دی پریڑنا دین واسدے کدے کدے ایسے سادوان دے ہن آٹھ پہر جانا ہر ہر جب ہے ہر کا پاگت پراغٹ نہیں شب ہے جڑے اٹھے پہر پرمیشر دا نام جب دے ہن دے وہ پھر ہر حالت پراغٹ ہو جان دے ہن وہ چھپائے نہیں جا سک دے ایسے سادو دے واسدے آپ پا کشک بچن جاد کر دے ہن آپ جی ریلو سہب تو ست پرش انیس ستائی ویچ جد بہگرو چپید ہوئے بابا اتر سنگھ مہاراج ریلو سہب آلے پھر آپ جی ایک سال تیرت جاترہ ویچ بتیت کیتا جنگلہ چی رہنا جازہ ترکی سفر کرنا کہ ان سوراڑا بھی انہاں دے چرنا جاندہ ہن دا سی وہ بھی پار دا سی کہ تے میڑے جان تے میں کو سیوہ کر سکا میرا بھی ادار ہو سکے انہاں دیکھا سی سند بابا اتر سنگھ مہاراج ریلو سہب آلے کنہ پیار کر دے سی تے کنہ انہاں بار دے سی اس کر کے اپنے ادار واسدے وہ بھی انہاں پا رہا سکتے نہ کتے میڑے جاندہ جڑے انہی سو چھبی ویچ انہاں نے جی تھے بابا کرم سو مہاراج جی نے وہی گروہ چھپید ہوئے سیدو صاحب اتھے آپ جی ایک سال انہاں تو بروس آئے سی بابا ترسنگھ ریلو سہب آلے اتھے جا کے برسی منایا کر دے سی انہاں دی جادگار برسی ہیں اس کر کے مردیاں جنہاں نے سارا جیوہن ہی وہی گروہ دے لے کھلایا ہوئے گروہ نانک سہب مہاراج دے بچنا نار جوڑیا ہوئے سانوں انہاں چھو ٹانگ میرے دے بھی اسی بھی کی میں جڑ سکتے ہیں سادہ بھی کدہ دار ہو سکتا ہے سادہ بھی نام چیتا ہندہ بھی اسی بھی نام جب پیئے شوق پیدا ہندہ اس کر کے سادو مہا پرشاندی برسی منا ہوندہ لاب ہندہ ہے پار برہم دے ہمیشہ ہی سنگی ہندے نے پید ہندے آب اے نا جاہی نا کب ہوں مرتے پار برہم سنگاری رہے پھر مہاراج نے یہ بھی لکھے آٹھ پہر جن ہر ہر جب پہ انہاں دے سنساری مو ٹوٹ جاندے ہن مائک وہ جتنے دکھائی دے دنے اکھانا ندری آویا تیسیوں وہ سارا سنسار اس وچ جڑیا ہویا ہے پر وہ اس دے بہت اچھے ہندے ہیں اسے ناڑی ہی جڑے ہوئے ہندے ہیں جو ایک ہے جس نے سارا پسارا رچہ ہویا ہے ہر کا پاکت پاکت نہیں شکایا جرہ پرمیش شردہ پاکت ہندے ہیں انہوں وہ آب ہی پرگٹ کر دیندے ہیں راڑے گیانشک جی نے بینٹی کر کے ایتھے لیندے بیمہاراج ایتھے رہو نہر دک نارا ہے جنگل ہے بڑی جور تک ملاود دے نیڑے تک چلے جاندے ہیں کہ نیمی لنچ تسی ایتھے رہ کے کرپا کرو تھوڑے آری جگہ ہے بندگی جڑے رہو دن جاندہ بھی پلا کرو اس کر کے ایتھے آگئے تکی دی تفسیہ لئی اپا تھوڑا جد جکر کر سکتے پوری محمد آنی انہوں نے کیتے جا سکتے ایتھے آپ جی دی روی دی چالیس ہی سنگھاں واسطے سارے لئی جڑے ایتھے دے کو سیوہ دار سی پہلے تا جادہ ہے آپ جی ہندے سن پہلے سیوہ کرد پہلے تا سیوہ کردہ سی ایک سیوہ کردہ سی پہلے پہلے ایک ہوئر سیوہ دار آگیا سی نار سنگھ پتے تو انہیں بھی اس سمیں کو سیوہ کیتی سی لاب اٹھایا سی چنگے کرم کرکے اس ترتی دی روی دی چالی سی جنہیں سیوہ کرنے والے ہور بھی ہوری ہوری کٹھے ہندے چلے گئے سادو مہتما نام جپن والے جنہوں نے کھچ سی کہ کمے پرمیشر دا ملاب کریے اسے سادو کو ہندے جنہوں نے ملاب ہویا ہندہ جنہوں نے کھچ ہوئے کمے وہی گروہ میر سکتا ہے کمے اسی اسنے پرابت کر سکتا ہے جیڑا کوٹ برحمانڈ کو اٹھا کر سوامی سرب جیہ کا دات آرے پھر ایتھے کٹھے ہندے رہے سادو نام جپن والے روی دی جڑی کی ریا سی انہوں نے اصول بنایا تھی کیونکہ سارے انہی سخت میں انہی نہیں کر سکتے ہندے رات دے گیارہ بجے تک بیٹھ کے نام جپنائے دنے سے باما کرنے نام بھی جپنائے بولنا نہیں صبح سنگتلہی دو بجے اٹھنا دا رکھیا سی انہ نے دو بجے اٹھنا ہے دو بجے تو پھر دن چڑے تک سے ہم انہیں کر رہا ہے یوں کر دے سن ترہ ترہ دے سادو ہوں دے سن انہ دی مہمہ دور تک فیل گئی بنار سے کانسی تک اور دور دور سارے پارتو بچ راڑے سنب ہے کوئی سادو دو بہاتمہ ہے انہ دی دن رات دی جڑی تفسیہ ہے وکھری ہے سن سارتوں یہ تھے پھریوں بہت سارے کھچ باڑے جڑے سادو سی جو آنڈ لگ گئے پھر میں سادو مہا پرشتہ بہت ہے پھر سارے دن رات نہیں لے سکتے اک دی گل کر سکتے ہیں سارے اپنے لاب باستے پھر میں ہور بھی بہت سارے سادو آئے پھر اینہ دے پاس ایک ہور سادو آیا جس دی کوئی پچیک سال دی عمر سی شریر سونا سی پہلا اینہ نے تاپ کی تا سی اپنے من دی ہاتھ کر کے تونیا تاپنیا گرمی چھ اتھے کنی گرمی پین دیا ہے اتھا جان دے او گرمک جننگے پیر تارتی تے رکھے جانتا چھالے ہو سکتے ہیں اینی گرمی ایت کی تک اندھے پنجا تک بھی پہنچ گی ڈگری تک اتھے ایک سادو آیا چینے چارک سال اے ہٹھ کر کے کی تیسیت پسیا سیارانچ جلتا رہ کرنا ہے ایک سو ایک کڑا تر پانی دا پارک کے بار رکھ دینا ہے وہ بلکل برف دی طرح ٹھنڈا ہو جاندہ تھی جاں جم بھی پوہ جاوے ایک کڑا جی بنا کے او دے اوپر ایک بڑا سارا کڑا رکھ دینا ہے او دے بچے کینیک گڑی گوٹھے جڈی کیتی ہوئی ہم دی ہے او دے تھلے او مہاتمہ بیٹھ جاندے سی تے گوٹھے جنی موٹی تار سرچ پائی جاندے سی ایک سو ایک کڑا انہ دے سرچ پایا جاندہ سی بہت اوکھا کام سی اے نی کڑک دی سردی بیچ پھر کئی بار بے ہوش ہو جاندے سی تے پھر انہوں گرم پوبر جیچ دبیا جاندہ سی کٹیا جاندہ سی سنگتو اللہ انہ دے سریرنو پھر ہوئی ہوئی صورت آ جاندے سی یہ جے کام ہونے کر کے دیکھے سی چار سال سیانہ جلتا رہے گرمی آج پانچ تونیا آگ گھر گی گرمی چھ بچارے بیٹھ کے پھر بندگی کر دے سن انہوں پتہ لگیا یہ بھی آگئے تھے کچھ دن ٹھہر کے تھے چالی دیکھی بہت سندر لگی کوئی بولدہ نہیں کسی نہ نام جب دے سی سب رات نو دو سنگ پیرا بھی دن دے ہون دے سن انہیں بھی بولنہ نہیں آب سن چو پرینہ ہے تو نام جب پی جانا ہے پھر ہمیں کوئی کوئی بھی سیبہ کر دا ہے اس سمرنو بچ جوڑیا ہی رہندہ سی بولن چلنہ دا پر ہے سی اتنا کی شارہ کر دے سن جتنے بنا نہیں سی شارہ دا یہ سادو آگیا جیدہ نام تارہ داس جی سی بڑی مہمہ سنی ایک کانسی بنار سے تو چل کے آیا درشن کرنواست ہے انہوں بھی شوق سی تپسیہ کرنے دا یہ تھے جا کے پانچ سات دنیں مرجادہ دیکھی دو دن کھل ہندی سے کہ دو دن تیجھے دن انہوں دسیہ جندہ سے بھی اتھے دیں مرجادہ چرینہ پہنے ہیں رہو جنہ چر مرجی ہے پرشادہ پانے بھی اتھے ملو کسی نو پکشا لی نہیں جان دی جان دی لوڑ پہنے ہیں تے ہور کسی نو کھے چلو بھی کوئی کرن دی لوڑ نہیں پرشادہ پانے بھی ملو تے نام جپنا نہردہ کنارہ سی سندر جگہ ہر ایک تا نہیں مل سکتی یہ بہت خوش ہویا پانچ سا دنیں ایدھا کیتا پھر دے میں تھوڑا جا ہنگ پاہ ہنگ کار پیدا ہو گیا میں تو بہت بہت چیر بیٹھ سکتا ہوں تے میں اثر پالا ہی نا سارے ہی تے کہ میں تھوڑے نا رہا ہوں جیدہ بھی آسی ہیں آئے ہمیں بری بلا ہے ہمیں دیر گروہ ہے دارو پیس واہ اسے کرکی جیو ہر ایک پرانی جنم جنواترہ مجھ پٹک دا ہے جے چلے جائے رب دی پرابتی ہو جاندی ہے جے ہو نہ ہی تا ہے آپ ہو ہو میں میں بچوں کھو گئے دوجہ میٹا ایک کو ہو گئے جے دویت میں بچوں کر دے ہوئے ہنگ کار رہے پرانی کر دے ہوئے تا وہی گروہ چھو پید ہو جاندی ہے کیونکہ وہی گروہ تے بینہ ہو رکی بس تو ہے ہی نہیں وہی گروہ نے اپنے آپ تو ہی سارا سانسار دا فلاو کیتا ہیا اس نے سنگان دے پاس کہا کہ میں چاہنا ہوں ایدہ نہ ہوئے بھی تو اسے گیارہ وزے تھا انہوں پینڈ دی چھوٹی میڑے جاندی ہے تو جے ایک بار چونکڑا لگیا پھر اٹھنا کانو ہے انہوں کچھ گرمک پیار ہے بڑے مہاراج تاٹھے پیار جوڑے رہن دے سی سنگتہ بڑے مہاراج تا چھوٹے سری حجور مہاراج جہاں بڑے سری حجور مہاراج ایدہ کہکے بلاؤں دے سی سنت بابا کشن سنگھ مہاراج پاس انہوں لے گئے ایک کہنے لگیا مہاراج میں تک کچھ زیادہ بندگی کرنی چاہنا زیادہ بیٹھ کے ویاس کرنا چاہنا پر میں نوحل تک پرابت نہیں ہویا کوئی جدا میرے نال بیٹھ سکے سنت بابا کشن سنگھ مہاراج کہنے لگے چنگا تیرے نال اسی بیٹھانگے پا میں ایک کہا سنت مہاراج جنہوں بیٹھنا چاہنا انہیں نال تسی بیٹھ نہیں سکو گے ایک بار چونکڑا لانکے دو دو ہفتے تک بیٹھی رہن دن پہلے تسی میرے نال بیٹھ جو پھر انہیں نال بیٹھ لیو کہنے لگے مہاراج چھیک ہے خوشی ہے سنت مہاراج جنہوں نے پری کشارت آیا بابے تارے داس جی جنہیں مہاتمہ سے انہیں پچھا دسو کہنے اپا ایک کوجہ شکنہ ہے جیدہ کٹھے رہنہ ایک کوجہ تھا ہی بیٹھنا دنہ نے ایک کوجہ ہی شکنہ ہے وہ کہنے لگے ٹھیک ہے مہاراج میں نو منظور ہے تسی بیٹھاؤں گے تا صحیح کہنے ہاں مہاراج جی کہنے لگے بیٹھانگے تیرے نال شروع ہو گیا پہ مہاراج جی کہنے ایک سٹاک دے دو فل کے بڑا کے اینہ نو تے دو میں نو دیا کرو لانگری نو کہہ دیتا ایک دو پیرے لسی دا گلاس بس شام نو کچھ نہیں شکنہ لانگری کہنے لگے ساتھ پچھن مہاراج میں اس طرح ہی کر داں گا وہ سترہ ہونڈا گیا پرے سادو دس واقش اور سی پرشاہد پانی سونا چھک لیندے سی پریم نال کھول دل نال شک کے بیٹھ کے اکھا میچ کے بیٹھن دا سواب نایا تھی بیٹھے بیٹھے سوان لیندے اینہ دا ادنا دا بیاس بنایا تھی پرشاہدہ بہت تھوڑا ہے ایک سٹانک دے دو فل کے اونا نو ایک سٹانک آٹے دے دو فل کے نو ایک ڈھنگ پہرے ایک لسیدہ گلاس اور مردہ سی ہونڈ کھوراک پوری نہ مرن کر کے پھر نید بھی نہیں سی ہونڈی پھر ایک دن نہ گیا سارا دن بیٹھے رہے رات نو پھر بیٹھے رہے سارا دن نمی پہنیا سارا دن رہے سارو دیدہ رہے سارا دن کرنے سارو دن اسین گ Tamba خیئی دن ن Practice چونکڑالا کے سدھے بیٹھنا ہے جیڑا نیمی پاہو تو دوسرا رسی کھچ سکتا ہے تاکہ نید نہ کوئی لے سکتے ایک اندلگا ٹھیک ہے مہاراج پر سیودھے لئے بہت اکھا جدو دی نیمی پیندی سونگواستے سانت مہاراج جی کھچ لیندے رسی تو پھر صافتان ہو جاندہ آپ جی تاں کدے ادھا کردے گی نہیں سدھے چونکڑالا کے بیٹھ دے تیجے ایک دن بعد رسی بننے گئی دونہ دے گوٹناڑ دونہ نو کہا بھی جیڑا نیمی پاہو دو جا رسی کھچوگا سدھے بیٹھنا ہے بلکل چار دن نانگ گئے پانچ دن نانگ گئے پھر آستہ آستہ اسے ترہ نام جب دیا نو سارا دن ساری رات سارا دن ساری رات ہفتہ لانگ گیا ایک سو بان میں کنٹے بطیت ہو گئے نام جب دیا نو ایک سو بان میں کنٹے دے ہفتہ کی بن جاندہ پھر تارہ سنگھ جی مہاتمہ آئے سن بابا تارہ داس جی اینہ نے سوچا بھی میری پہنچتے ہون پر ہے انہا چر تک نہیں بیٹھ سکتا اینہ تھوڑا حقہ کی کچھ بھی نہیں شکتے ترکے دو اکس نانک دے دو دو فل کے دونوں شکتے ہیں پتھلے پتھلے دو پہری لسیدہ گلاس رات نو کچھ نہیں شکنا پھر ہفتے بعد اٹھے سند بابا کشن سنگھ مارے دے چارنو پڑھ لیا انہاں نے کہ مہارد جو میں سنیاں سی اس اسطحان دی میں مانج میں بندگی کیتی جن دی جائے وہ اکھا نہ دیکھ لیا پاتشاہ ہو بھئی ہن میں آپ جینا اس تو زیادہ چر بیٹھ نہیں سکتا وہ پورنس چائی ہے بلکہ چائی ادھوں بھی زیادہ جنہی میں سنی ہے بھئی مہارج میری پول ماف کر دیو جنہی آپ جیدی روز دی چلی ہے ادھے حساب ناری چل دی رو سند مہارج کہتے ہیں پائی ساڑے والوں تا کچھ نہیں ساڑا تا کامیے ہے نام جپنا ہوتے چپوڑا ٹھیک ہے تسی ہوں نہیں بیٹھ سکتے تھوڑی مرجی ہے پھر ایک کچھ چرسا دو رہا اس چالی دیمتاب خوش رہا ادھے لیے کھمامنگی میں جلی ٹی کا ٹپنے کر دیا مہارج میرے اندر کچھ ہوں میں پاپ آگئی سی کہ میں دسا کہ میں زیادہ تفس بھی ہاں پھر مہارج میں نہیں دس سکتا کر نہیں سکتا میرا ہنکار بھی تسی مار دیتا کچھ چکرہ ہوں دا اے نا دا کہنے لگے ہمارا جلی آپ جی دے پاس کھونڈی ہے وہ بھی میں نکرپا کر کے بخش دے ہو پھر ایک کچھ چر رہے بعد بھی چلے گئے تھا تھا جتھے بھی جاندے سی تیر تجاترہ بھی کر دے سی بابا تارہ داس جی اتھے سارے نوں اوہ سوٹی دخان دے سی کہنے لے راڑے صاحب میں کیا سی اتھے انہیں نے میرے ترحمت کی تی آہ سوٹی بخشی ہے میں نوں ادھنا میرا ہنکار مارتا رام چند کی لسٹ کا جن ماریا روک میرا ادھنا ہنکار ماریا پہلے میں انہوں ہنکار بہت ہو گیا ایسی کہ میں جیدہ بڑھا تو پس بھی ہیا پہر این ان دی کرپا دوارا میں انہوں سو جی آگئی ایتھو میرا ہنکار نکل گیا اس طرح اندھے ہو رو بھی بہت سارے مہاتمہ اتھیان دے رہے عجیب و غریب قوت کسی رات نوں سنت مہارا جی راڑے صاحب گردارے بیر جاترہ کر دے سن بیر جاترہ ہن دیا پہ بدل کے بہت سادے کپڑے پھٹے پرانے پا کے ہاتھ وچھ کھونڈی لے کے جو میں بیرد بجرگ ہن دینا ایس طرح سارے چکر مارنا سارے انہوں دیکھنا کی کی ہو رہا کی کچھ کر دے رات نوں لنگر بھی چاونا ہے جن نے پانڈے پہ ہندے سی رات نوں کچھ بچے ہوئے وہ سارے آپ جی نے مان جانے سنت بابا ایسر سنگھ مہارا جی نے پھر لانگریاں نوں کو شک ہویا بہی یہ پانڈے کون مان جان دے پھر ہڑی ہڑی انہوں نے پیرا لا کے دیکھا بہی یہ تب سنت بابا ایسر سنگھ مہارا جی آپ مان جان دے پھر ہڑی انہوں نے پانڈے آن دے سیوہ سارے رات نوں ہی کر دے نہیں ہے کوئی پانڈے نہیں چھڑی نا اور میں انہوں نے کہا بھی سری مان جی نوں پہ کچھ برتن رہن دے کرو سڑھا جی کر دے سیوہ کر دے سانو بھی سیوہ چھڑ دے کرو پھر ہڑی انہوں نے پتلا گیا پھر ہڑی انہوں نے ایداندہ نہیں کیتا ہڑ بھی یہ تھے بہت سارے ترہ ترہ اندے سانو ایک سانو ہڑ بھی اندہ ہڑی اندہ سیوہ کہ نہیں سانو ہڑی اندھی تا گال سی پر اپا تھوڑی جی کر سکتے ہیں ایک سانو ہڑی اندہ سیوہ پھٹے پرانے بستر سیوہ دے کوڑے ایک لیٹر دا ڈبا سیوہ وہ بھی زیادہ کھاڑا ہیا وہ لنگردے نیڑے جا کے بچن کردہ سی کوئی آجدہ پرشادہ کالدہ پرشادہ پرسندہ پرشادہ آجدیلت سی کالدیلت سی کچھ بھی ہے پھر وہ یوں کردہ کردہ کھڑدہ نہیں سی سادو پھر وہ دوسرے گیٹ دی ناک جاندہ سی پھر وہ آجدہ اس دن سی جس دن رات دا لنگر واد جاندہ سی اوڈہ نہیں سی آجدہ پھر سارے کٹھے ہو کے لانگری انہیں نے سانت مہارج دے چرنا جبینٹی کتی مہارج اددہ کوئی سادو ہے پھر وہ پھر پرانے کپڑے ہیں پھر وہ ایدہ کہندہ سی جاندہ ہے کھڑدہ ہے نہیں سانت مہارج جی کہندے پاہیے گروہ نانک صاحب مہارج دی تران تران دے پیس بنا لیندہ پتہ نہیں اگلے دن پھر آئے جو کچھ بھی ہے سنٹ مہارج نے انہوں نے حکم دیتا لانگری ہیڈ لانگری جنہوں انہوں نے دیتا کچھ بھی ہوئے اوہ دا انہوں نے آٹا گنیا ہویا پھٹا پھٹ گن کے کچھ سیر جوڑ گوڑ دی کچھ تھوڑو تک گوڑ دے دیتا پانی انہوں نے دب بھی چپا دیتا اوہ سارا کچھ رلا کے شک کے چلے گے پھر مڑ کے نہیں آئے اسچارج لیلہ بھرت گیاں سی ایک ہور بھی سادو سی انہوں نے کو سیکل ہندہ سی اور آڑے صاحب تو لاکے منڈی احمد گاڑ تک جاندے سی بے انتصمان آڑ کو آڑی لدیا ہندہ سی کوئی کامدی چیز دا ہندی نہیں سی کہ میں منڈے کابو کرنے واسطے سیکل فڑ کے توری جاندے سی انتصمان لدیا ہندہ سی ایک بار انہوں نے کوئی چور مل گئے انہوں نے سیکل بھی کھولے آتے بابا جنہوں کوٹے آبی سیانی عمر دے سی ہو بھی مہاتمہ انہوں نے سٹاں کافی لگیاں سیکل بھی کھولے آ پھر کوئی سنگاں نے پچھے آبی کینے سٹاں ماریاں انہیں اچھی واسطہ وارے سی کہ انہوں نے گرونان کمار رہنے ماریاں سی کہ انہوں نے ہوتا کچھ نہیں ماریاں گرونان کمار رہی بنا تا ہے نہیں دنیا چاکش ہو ہی ہے سارے روپاں بیچ وہ آپ ہی پھیلے ہوئے وہ تا ایک ہی ہے ساری سرشتی بیچ اپنی مایا رج کے تین گناہ ایک شک تو پایا مہا مایا تاں کی ہے شایا تین گناہ دی اپنے آپ تواناں نے مایا پرگٹ کی تی رج گناہ تم گناہ سات گناہ کئی ہے اے تیری سب مایا اس دوارہ ساری سشتی دی رچنا کی تی برہمہ وشنو شیف جی تھا پہ پھر ساری طرح طرح دی سشتی دی رچنا کی تی تی وہ من نے نا سرشتی دی توڑ دی تا نا میں لتاں وہاں پانا دی تی اور چورا نے سائیکل بھی کھولیا پر وہ آئے نا کیسا کہ چورا نے کھویا سی کہ گروہ نان کمارا نے کھویا سی کیونکہ انہوں نے بینا گروہ نان کمارا تین دا کچھ نہیں سی اہجے بھی سادو بھو تھے انہوں نے کھولیا سی انہوں کے حالے سے بھی تی گروہ کارچی رہا کرو انہوں نے کھولیا نہیں کرو ایتھے تھوڑا گروہ نان کمارا نے سارا کوشی سمار دینا فکر نہ کرو پھر وہ سادو بھو تھے ہی بچنا مان کے پھر مارج دا پھر وہ تھی ہی سیوہ کردے ہیں پر چوپر ہیں دے سی اٹھے پہر نام جب دے سی ایتھے تھے ہی سادو بھو تھے ایک سادو بھو تھے جکر ہے صرف اپنی رسنا پویتر کا نواز تھے تھوڑے جے بچنوں نہ دے جاد کر سکتے ہیں انہوں نے پوری کثانی کہ ہی جا سکتی ہے نہ سادو دے کہ ہی جا سکتی ہے نہ انک ساد پرب پید نہ پائی رب چاہتے سادو بچ جسنو گروہ بھارنے سادو کیا ہے رنچک ماتر پید نہیں ہندہ گروہ کلگی تار پیتا جی دے بچنوں دے آتم رس جو جان ہی سو ہے خالص دیو پرب میں مومت آسم ہے رنچک ناہی پید دیو سرومنی خالص ہے وہ جیڑا آتم رس جان لیندہ آتم دے رسلوں ماندہ میرے ویچ وہی گروہ ویچ تے او سکھ ویچ رنچک ماتر بھی پید نہیں ہے ہر ہر جن دو ہی ایک ہے بے بیوچار کشنا ہے جلتے ہو جترانگجیوں جل ہی بھی خیسم آہے بے انتصاد گروہ پاتشاہ مہراجیوں ایسے سادو لئی بچنوں دے ہاں انہ دی کساتا نراری ہے بکھری سنسارتوں پھر بھی اپنے رسلوں پہ بیتر لئی جنم سفلہ کرن لئی آپ پہ تھوڑی جی بیوچار کر دے ہاں انہیں لئی تب بہتا نہیں کچھ کہہ سکتے آج واسطے اتنا کی کافی ہے کل نو پہ پھر کسونا دے گونو بچار کرانگے تھوڑی بیوچی بچارہ پیس لئی کر دے ہاں کہ سادہ پلا ہو جائے سانو اصلی رستہ سامج پہ جائے اسیوی نام جب یہ او نام جب دے سانو سانو ہنسلہ پیدا ہو جائے نام جب پڑھنا دا پجن سے من کرنا دا اس کر کے پہنے دی کتھا جاد کر سکتے ہیں اتنی اکبینٹیاں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح یخ رو semiconductor یرگ فڑھنا کتھتا ہے